ایسے بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ واقعہ میرا سنانا مناسب ہے کی نہیں کیونکہ میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے اس جماعت سے بھی میرا تعلق ہے اس جماعت سے لیکن صرف تقریب فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اچھا پیر ملے تو مرید ہو جاؤں اچھا پیر ملے تو مرید ہو جاؤں اچھا پیر اس چکر میں بھوڑے ہو جاتے ہیں ایک شخص تھا چھے سات سو سال پہلے کی بات آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے جتنے بھی پیر آتے تھے اس کے علاقے میں بڑے غور سے دیکھتا تھا اور وہ بھی سنت کی آئینک لگا کے دیکھتا تھا آئینک لگا کے اب ظاہر سے بات ہے 24 آوست تو کوئی پیر صاحب سنت کی آوستہ میں رہی نہیں سکتے کوئی انسان نہیں رہ سکتا یہ تو حضور کی شاہ اب اگر جیسے پیر صاحب اس سے اتر رہے ہیں ذرا جلدی ملے اور جلدی جلدی میں مریدوں نے حملہ کیا مسافے کے لیے وہ اپنی جان بچا کے کنارے گئے اس جکر میں جلدی جلدی میں انہوں نے بایاں پاؤں پہے میں ڈال دی یا دایاں باد میں ڈالا خلاف سنت ہو گئے جلدی میں اس نے دیکھا نہیں 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 یہ پیر بنانے لائق نہیں ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ پہلے دایاں پاؤں ڈالا جاتا ہے پیر صاحب پیاسے تھے پیاس کی شدت سے پریشان تھے ٹائم کم تھا گلاس مرید دے دیا تین ساس میں پینے کے بجائے پیر صاحب ایک ساس میں پی گئے اس نے دیکھا کہا نہیں 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 یہ بھی پیر بنانے لائق نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ اسی لئے میں کہتا ہوں اہلِ حرم یہ جو علماء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا مدرسوں میں جاؤ پڑھو تمہیں جو بھی جاپ کرنی ہے کرو جس اسکول میں جانا ہے لیکن جب موقع ملے تو ایک دو گھنٹا مدرسوں کو ضرور دیا کرو علماء کو کیونکہ جو لوگ مدرسے میں نہیں جاتے یا مدرسے کی روٹی نہیں کھایا اگر ان میں سے کسی کو دو تین سو سنتیں رٹا دی جائیں تو اس کا یہی حال ہوتا ہے چیز سنت ہی کھان سے دیکھتا ہے وہ کھانا کھاتے وقت لوگ کھانا دیکھتے ہیں وہ آپ کی انگلی دیکھے گا تین انگلی سے کھا رہے ہیں کیونکہ علم ہے نہیں خالی سنت رٹ لیا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے علم کے ساتھ آگے بڑھو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ وہی مسئلہ تھا ساٹھ سال کا ہو گیا سٹھی آ گیا کوئی پیری ہی نہیں مل گھر میں بیوی بھی مورید سارے بچے مورید وہ نہیں تھا ایک دن بیوی نے تانہ دیا اے کسی کا مورید ہو جا جس کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا کہا وہ تو میں بھی لیکن کوئی چنگا پیر دیکھے تب نہ کوئی شیطان پیر دیکھے سب تو ایسے اُلٹے سیدھے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے اس نے کہا اے سون زندگی کا کوئی بھروسہ ہے اگر تُو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ٹپک گیا کیا ہوگا میں تو پیر کے پیچھے پیچھے محشر میں جاؤں گی تُو شیطان کے پیچھے پیچھے جانے یہ کہا تو یہ بات کلک کر گئی اس کو اس نے کہا یہ بڑھیا مجھے روز تانہ دیتی ہے لیکن آج اس نے بڑی پتے کی بات اور وہ یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ رات کافی ہو چکی تھی اب جب ضمیر بیدار ہوا تو آدھی رات ہو چکی تھی سوچا اب کیا کروں ابھی تو میں اگر باہر نکلا تو مجھے کوئی پیر ملے گا بھی نہیں سب پیر سو رہے ہوں گے کروں سو نہیں رہا ہے کہ کہیں لیٹا اور آخری نیند نہ ہو گھبرا گیا اسی بیچ وہ اٹھا رات کا تیسرا پہر تھا مسجد میں گیا فجر پڑھا اس کے بعد وہ مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جو شہر کا مین صدر دروازہ ہوا اور فجر کا وقت ہے ابھی بلکل چار ساڑھے چار کا ٹائم اس نے ایک عہد کیا اللہ سے اے اللہ بس بہت میں نے سنت کیا انک لگا لگا کہ لوگوں کو دیکھا آج تک پیر نہ ملا آج میں اہد کرتا ہوں کہ اس گیٹ سے اس دروازے سے جو انسان سب سے پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا آپ سوچو کہاں سنت دیکھنے والا اب یہ جو بھی ملے میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا اتفاق دیکھو چوروں کی ٹولی سب سے پہلے آگے آ رہی تھے اور جو چوروں کا سردار تھا وہ سب سے آگے آگے جیسے وہ آگے پڑھا اس مرید کو اپنا وعدہ یاد آیا یہ لپکہ نہ دیکھا آو نہ دیکھا بتاؤ اس چور کی ٹانگ پکڑی اور کا پیر صاحب اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا یار لوگ رات دوپہر میں چڑھاتے ہیں اس نے صبح صبح چڑھا لی میں اسے پیر دیکھ رہا ہوں اس نے کہا کیا بھائی میں خود کسی کا مرید نہیں تیرا پیر کا اسے کہا تُو جو بھی ہے میں نے تو تجھے اپنا سنم مان لیا ہے کہ زبردستی مان لیا ہے میں چور ہوں مجھے چھوڑ کہا حضور ضرور چھوڑوں گا لیکن پہلے مرید کرو یہ کوئی بات ہوئی زبردستی پہلے مرید کرو ایسے کوئی ہوتا کہ سنیئے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو انسان پہلے اس دروازے سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا آپ گزرے میں سمجھ گیا آپ آئے نہیں میرے رب نے آپ کو میرے لیے بھیجا میں کہا یا اللہ یہ کس مصیبت میں میں فز گیا تب چورنے کا دیکھ تُو شریف انسان معلوم ہو رہا ہے اللہ والا ہے میرے جکر میں مت پڑ میرے ساتھی آگے نکل گئے مجھے ادھر جانا ہے میں چور ہوں بہت بڑا ڈاکوں ہوں رابر ہوں بدکار ہوں بڑا گنہگار ہوں اپنی خوب برائی کیا تاکہ چھوڑ دے وہ بھی بڑا زدی تھا آؤ ٹائٹ پکڑا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ جتنے پیر آتے ہیں وہ یا تو اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں تو پہلا پیر جو اپنی برائی کر رہا ہے میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی اس نے کہا یہ کیا یہ تو رانگ نمبر لگ گیا یہ تو رانگ نمبر لگ گیا کہا دیکھ چھوڑ بیٹا میرے سارے ساتھی آگے نکل کہ حضور میں آپ کا غلام میں میں کہاں بگڑوں پہلے مرید پہلے مرید جب بالکل پارہ سر کے اوپر چلا گیا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کس کے چور کے کہا اچھا ٹیک میں تیرا پیر جی حضور تو میرا مرید جی حضور تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا کتنا بہت بڑا سیٹھ اندر رہتا ہے بابا بہت لنگ لوگ فقیروں مسکونوں سب کو کھلاتا ہے بہت مال ہوگا اس کے پاس چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں تیرے سامنے اس کے ہاں چوری کرنے اس کے گھر میں ڈاکا ماروں تجھے یقین دلاؤں گا کہ میں چور ہوں اس کے بعد بھی اگر تجھے یقین نہ آیا میں تجھے مرید کر لوں گا کہا مرید کر لیں گے کہاں بالکل کر لیں گا جیسے ہی گیٹ تک پہنچا پھر دل میں خیال آیا چور کے اس نے کہا دیکھ تو نیک انسان ہے گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے اگر روکنے پہ قدرت ہے تو گناہ دیکھنا بھی گناہ میں تو گنےگار بنوں گا تو بھوکٹ میں گناہ ایسا کر تو اسی دہریز پر بیٹھے اسی چوکٹ میں اندر جاؤں گا چوری کروں گا چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا اور یقین نہیں آیا تو مرید بناؤں گا کہا وعدہ ہے نا بناؤں گے کہاں بناؤں گا چور اندر گیا رات میں نے کہا نا کہ بلکل عبادت کا موقع تھا گھر میں تنہائیو الیکٹسٹی کا ماحول نہیں کہیں دور چراغ جلہ تھے اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا اٹھا پکٹویا چور کو کچھ ملی نہیں رہا تھوڑا اور اندر گیا ادھر ہاتھ مارا تو دیکھا لوٹا ادھر ہاتھ مارا تو دیکھا تصویح اور آگے ہاتھ مارا تو دیکھا جانا ساللہ سرچوکی وہاں جس بیٹھا تو دیکھا کہ دور ایک چراغ جلہ اور وہاں کوئی اور نہیں بلکہ پیر پیرا میر پیرا شاہ جیلا قندیل نورانی محبوب سبحانی قدب سمدانی سجدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی نماز فجر ادا کر کے کچھ عبادت کر رہے ہیں ریاضت میں مشغول ہیں اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چوکی کے نیچے پناہ لے لی اسی درمیان مبلغ پیغم اولیاء حضرت خاجہ خضر کی آمد ہوتی ہے ہوتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی فلا مقام پر ایک عبدال کا انتقال ہو گیا ہے صبح ہونے سے پہلے کسی کو نامزد کر دیجئے تاکہ تکروری ہو جائے اے قادریوں میرے غوش کی کرامت دیکھو ان کا قدرت و اختیار دیکھو ان کبر دیکھو ان کی صحبت کا رنگ دیکھو فرماتے ہیں اے خاجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چور آیا ہے بڑی دیر سے میرے گھر میں ہاتھ پیر مار رہا ہے اسے کچھ نہیں ملا چونکی کے نیچے چھپا ہے ایسا نہ ہو وہ خالی ہاتھ جائے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ ابدالقادر چیلانی کے گھر گیا اے کچھ نہیں ملا لوگ میری سخاوت کو تانہ دیں گے اس لیے میں نے سوچ لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال حضور تاج العلبہ شہزاد غازی ملہ سبحان اللہ اسی چور کو ولی بنا دیا جائے موسیق سے پاک کے نکل چکا تھا چور کا سینہ مد بن چکا تھا اب وہ چور چور نہ رہا حضرت الفی رضی اللہ تعالی عنہ میں جن کا مزار رنوار شورجر ایک پرانا بازار کبھی کبھی جمعیرات کو ہم لوگ سبزی لینے وہاں جاتے تھے یا کوئی خاص چیز خریدنا ہوتا تھا اندر گلی ایک ڈیڑھ کلومیٹر جا کر کے وہ پرانے کا قبہ ہے گمبد ہے وہاں آپ آرام فرم موسیق نکلا ولی بنا کی بدل چکی تھی اب تو نگاہوں کے سامنے صاحب غوثیت قبر غوث آزم شیخ عبد القادر جیلانی تھے منصب قدبیت پر فائز نگاہیں دو چار ہو چکی تھی نظر کا تیر چل چکا تھا اب تو زبان حال سے وہ خسرو کی زبان میں گویا یہ کہ کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں پوجا کروں مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں اب مسٹی میں دو دن گزر گئے جب تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے اسے اپنے سینے سے لگایا لگایا تو کچھ دینا تھا سب اس کے سینے میں اوڑیل دیا نور ولایت سے اس کا سینہ چمک گیا خلافت اجازت بھی بیعت بھی کیا اور کرخ کے مقام کا اسے عبدال بھی نامزد کر دیا اس کے بعد فرمایا ہے الفی اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ ان کے تعلق سے مشہور تھا کہ انہوں نے ایک ہزار قتل کیا تھے لیکن غوث کی نگاہ نے کیا بنا دیا نظر نے کیا بنا دیا توجہ چاہوں گا پھر کہا کہ صرف تکنے اور دیکھنے کے لئے تجھے یہ سب نہیں دیا تجھے تجھے اولیاء صدیقین میں شامل کیا گیا جا فلا جگہ پر خطبیت کا منصف سمح اللہ انہوں نے اجازت لیا قدم بوسی کیا جب دروازے تک پہنچے تو غوث پاک نے کہا سون جا تو رہا ہے لیکن تجھے تیرا وعداد ہے تُو نے اندر آتے وقت چوری کروں گا چوری کا مال دکھاؤں گا پھر تجھے مرید بنا گا جا وہ تین دن سے تیرا میری تحلیز پہ انتظار کر رہا ہے جا اسے جو کچھ مائنے دیا ہے دکھا کے مرید بنا لے نعر تکبیر نعر رسالت شہزادہ حضور غازی ملت حضور تاج عظمہ فیضان حضور غوث عظم نعر تکبیر اس واقعے سے سمجھ میں آنی والی بات تو کئی ایک ہے لیکن دو بڑی خاص ہے ایک یہ کہ پیر اگر کامل ہو پیر شرما کے نہ بولو پیر اگر کامل ہو پرفیکٹ ہو تو چور کو ولی بنا دے چور کو یہ تو سب سرا دوسرا سمجھنے کی کوشش کرنا دوسرا پہلا تو ہے کہ پیر اگر کامل ہو تو چور کو غور سے بولو ایسے ہی اگر مرید اللہ کرے سمجھ میں آجائے مرید اگر اپنی طلب میں اپنی اچھا میں اگر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے سبحان اللہ سوچ میرے غوث کی کجود و سخہ دے کسی کو خالی نہیں کرتے جب آنے والے چور کو انہوں نے نواز دیا تو ہم تو وہ خوش نصیب ہے جو دامن عبدالقادر تھام کے کہتے ہیں کہ غوث کا دامن ہمارا تو یہ وظیفہ ہے یہ ترانہ ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث محشر میں ہمیں انشاءاللہ سمالے رہیں وہاں نہیں چھوڑیں گے مولا قریب ہم سب کو اللہ سے ڈرنے اور اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے واغ